موسیقی اسلام علیکم جی این پیار بری سسری کا الاداپ میں ہم تھوڑا اپنا ہوں اس شاہد شبیر بابا جی اور اسی پہنچے ہیں گردوارہ سری پہلی پانچشائی چوہا بابا گرنانک صاحب آؤٹسکرٹس آفتی رو روتاسکیٹ روتاسکیٹ دے باہر اسی ایسولے جس جگہ تے پہنچے ہیں وہ تھے ساڑا مٹیریل تیار ہو رہا ہے اپنا لازٹ ٹائم تو اندازہ ایسی کہ ساڑی اٹ جڑی ہے سپیشلی لاہور دی آؤٹسکرٹس جڑے دوسرے زلے نے انہ دوچوں بند کے آ رہی ہے تو وہ ساڑی پہلی کھیپ جڑی ہے وہ پہنچ گئی ہے ایک انچ موٹی چار انچ چوڑی اور تقریباً سات انچ جڑی ہے وہ لمبی ہے پہلے فیس دے چھ سانوں انہ دی ریکوارمنٹ آؤر تین چار دنہ دیکھ سانوں جڑی ہے نے تین ہور قسم دے سائز جڑے نے اٹھان دے جڑے یوز ہونے نے جنہاں کا سرخ چوکے کیا جاندہ ہے وہ پہنچ چکے نے اسی چل دیں آگے اور ساڑے آرکیٹیکٹ ساہبا تے ساڑے فیلڈ سپروائزر جڑے نال نے وہ دسنگے تو آنوں کہ رنجیت نگارہ اگے کس طریقے نل مٹیریل تیار کرے گا اور کس طریقے نل وہ کڑیاں ختم ہو گیاں انتظار دیا کہ تسی پوچھ رہے سی کہ کیڑا مٹیریل یوز ہو رہے ہیں کی کر رہے ہیں تے آؤ چل دیں ہاں میرا نام رباب چشتی ہے اور میں ہیڈنگ دے پروجیکٹ گردوارا چھوہ صاحب اور فانڈیشن میں آپ کو تھوڑا سا برکس کے بارے میں بطا دیتی ہوں about the bricks we are going to use in the building بلڈنگ میں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ different time periods میں رینوویشن ہوئی ہیں 1834 میں یہ بلڈنگ بنی ہے اور اس کے بعد سے ابھی تک میں اس میں جتنی بھی رینوویشنز ہوئی ہیں ان میں سوائے سیمنٹ کے جو 1947 سے پہلے تک کی رینوویشنز ہیں ہم ان کو رکھ رہے ہیں continue اسی میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس بلڈنگ میں چار طرح کی bricks استعمال ہوئی ہیں جن میں different dimensions ہیں 361 471 481 اور دو نانک شاہی brick کی دو کائنڈز ہیں 1.25 361.25 361.50 مطلب 1.5 انچ اور 7 انچ thicknesses کا فرق ہے ابھی جو ہمارے پاس پہلی ٹائل ڈیلیور ہوئی ہے اگین یہ ٹائل ہے یہ نانک شاہی brick نہیں ہے جو کہ بلڈنگ میں extension کے حصے میں استعمال ہوئی گیا اور ہم آپ کو پہلے بھی یہ explain کر چکے ہیں کہ بلڈنگ تین ڈیفرنٹ ٹائمز میں بنی ہے گرانڈ فلور علاق ہے اس کا ارکیٹیکچر علاق ہے سیکنڈ فلور سرڈ فلور ایک ٹائم پر بنے میں اور extension بالکل علاق پارٹ ہے جس میں آپ کو ایک انیوزول سا سائز ہے اور ابھی یہ برک ہمارے پاس دلیور ہوئی ہے کیونکہ ہم نے extension کا repair work شروع کرنا ہے اب 28 سے 34 دن کے اندر اندر ہمارے پاس نانک شاہی کی دو برکس جنکی میں بات کر رہی ہیں وہ آ جائیں گی اور اگلے پندرہ دن کے اندر اندر ہمارے پاس جو باقی کی دو قسم کی اور ٹائلیں استعمال ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس پہن جائیں گی جو بیسکلی جو گردوارے میں ہم ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل کائنڈ آف برکس استعمال کر رہے ہیں وہ چھے ہیں جس میں سے ایک برٹش ہینٹ ہے جو آپ کو نیچے نظر آتی ہے کافی واضح اس کے بعد تین قسم کی ٹائلوں کے سائزز ہیں اور دو قسم کی نانک شاہی کے سائزز ہیں نانک شاہی کے سائزز میں صرف تھکنس اس کا فرق ہے 1.251 تھک ہے اور 1.50 تھک ہے باقی میں گردوارے چلتی ہوں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں آؤ جی چل دیں ہاں سی گرونڈ فلور تے پہنچ گئے ہیں کہ جتھے ساڑے سارے فرمے کٹنن ہو رہے ہیں اور ساڑھا بریکس جارہا کام میں ہیں وہ کس طریقے نل ہونا ہے آرکیٹیکٹ سب دہ دست دینے اچھا ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دکھیں اوپر میں نے آپ کو آرچز دکھائی ہیں جن میں سے کچھ بریکس مسنگ ہیں ہم نے رپیئر ورک شروع کرنا ہے ایک ایک بریک کی ڈیمنشن لیں گے اس کا یہ فرما کٹے گا اینٹ میں پہلے وہ یہ فرما کٹے گا اچھا گتے میں ام ڈی ارک میں ہاں نہیں پھر اس کے بعد وہ اینٹ میں کٹے گا اور ہر ایک اینٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آرچ اس طرح سے چلتی ہے یہ والا سائز ہر ایک اینٹ کا ڈیفرنٹ ہوگا پھر ہم انہیں پلیس کریں گے پھر ہم انہیں پلیس کریں گے دیکھیں گے کہ وہ بیٹری ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد اس میں پلاسٹر لگے گا ٹھیک ہے سو بیسیکلی ایٹس ویری لاغ جوب اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ایک آرچ بنا لیں گے پہلے فرما بنیں گے رکھ کے دیکھیں گے پھر پلاسٹر دیکھیں جتنی کپیسٹری ہے یعنی کہ ابھی اس کا سائز تو یہ آرہا ہے اس کا سائز یہ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہوگا اس کا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے وہ تیسری کا ڈیفرنٹ ہوگا اچھا ہر ایک کا سائز الگ ہے ستروں کے حساب سے فرق ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو اس میں فیلنگ زیادہ کرنی پڑے گی اور وہ بری لگے فیلنگ زیادہ کرنی پڑے گی اور پھر اس کو آپ کنسیڈر کریں گے اس کی جومیٹری بھی وہ نہیں رہنی جو آلڈی ہے وہ پھر جس کو ڈنگی آرچیں نہیں کہتے ہیں وہ نکلائے گی کیونکہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ اینٹ ادھر لگی ہوئی ہے اس کا کوئی پرپس ہے اس نے ایک ویڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اوورال بیلڈنگ پہ اگر آپ وہ ڈیڑی لگا رہے ہیں تو آرچ تو گر جائے گی جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ ہی لیں گے ان دونوں جس نے بھی روپے ورک کیا بعد میں ایک اور انٹوینچن ہوئی تھی جو ان سے آرچ ہی نہیں بنی نیچے والی ان سے میچ ہی نہیں ہوئی ہے اس میں کم از کم تین انچ کا فرق ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ سارا کا سارا ریپیر ہوگا اس کے ہر ایک اسے لیے جب میں کہتی ہوں ہر ایک چیز ٹائم لیتی ہے اس کے پیچھے پوری ایک پروسس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو لکی لی آج ساری بندے آئے ہیں تو سارے پروسس آپ کو بھی میں دکھا پا رہی ہوں وہ کارانٹ نشان صاحب کی جگہ ہے اگر ہم نے دکھانی ہے یہ بیلڈنگ سے جو ہے سینٹر اس کا تیرہ فٹ دور ہے تیرہ is the number of گرو نانک دیو جی سو وی ٹک ایوری ٹھنگ ویڈوز نمبر سیکریڈ نمبر کے ساتھ اور یہ پروپرلی ابھی در ایک نشان صاحب بنے گا در ایک نشان صاحب جو اس کا پول ہے اور جو یہ پانچ فٹ ہے یہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہ پرانے نشان صاحب کی جگہ ہے تو سو کلائنٹ جیتنگارہ اور ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ اس کو پروپرلی اوکٹوگون ہی بنائیں گے تاکہ وہ اسی کے ریفرنس سے ایک چیز نکل کے آجائے ہاں جی ایٹ کورنٹ اچھا اب بھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ آپ پہلے دیکھ کے گئے تھے اب ان کے رنگ اور بدل گئے ٹھیک ہے اب ان میں جب آپ سیمپلز لگاتے ہیں تو آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں سے ہم نے کچھ ایکسپیرمنٹ کیے اور جس کے بعد ہم نے اس طریقے سے سیمپلز بنوائے اب ہر ایک سیمپل میں یہ ریشو چینج ہوتی ہے اس کی ایک دو ہے اس کی ایک تین ہے اس کی ایک ایک ہوئی اس طرح سے برابر ڈال کے دیکھتے ہیں سائٹ پہ ڈال کے دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے پلاسٹر کا سیمپل جو کہ آپ کا پلاسٹر ہون ہے آپ کا جو پلاسٹر ہون ہے اب جو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے پہلے سیمپل لگوایا تھا کوئی دس سے بارہ دن پہلے جو اندر فلنگ ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اسی بیلڈن کا کوئی پارٹ جو ہے وہ برہ گیا تھا بھائی exactly that is why we are using same material یہ جو ہے یہ چھت کی پیل سی کا سیمپل ہے اب چھت کی پیل سی شروع ہونا ہے once the repair work is done on roof وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی اس میں وہ زیادہ لگ رہا ہے اس میں روڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں روڈ زیادہ ہوتا ہے یہ ایک دو تین کی رشو ہوتی ہے ایک لائی میں دو پاوڈر ہے تین اس میں روڈ ہوتا ہے یہ اتنا سٹرونگ ہوگا تو پھر یہ چھت کو بٹھا سکے گا چھت چلانی ہے ہم نے انشاءاللہ اگلے دیر سال دیر سو سال یہ جو ہے یہ بھی کیری کے سیمپلز ہیں اب کیری کے دفرنٹ جگوں پر سیمپلز لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ برک پکڑے پیچھے سے رنگ اپنا جو بھی اس نے برک کا رنگ پکڑنا ہے اور یہ ہم observe کر لیں اور ہم آپ کو بھی دکھا سکیں اور ویورز کو بھی دکھا سکیں کہ ایونچلی کیا رنگ ہونا ہے چلیں سال بعد کنسیڈر کر لیں کیونکہ ڈیریک ڈھوک پڑھ رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ جتنی بھی کولمز روپیر ٹائپ چیزیں ہیں یہ ان کا سیمپل ہے اس میں روڈ نہیں ہے یہ بغیر روڈ کی ہے یہ پلین پلاسٹر ہے اس کے بعد اگر آپ یہ سامنے دیکھیں اب ان میں ریشوز چینج ہیں اب ان سب میں ریشوز چینج ہیں اس میں ایک ایک کی ہے برابر کی اس میں ایک دو کی ہے اس میں ایک تین کی ہے اس میں ایک تین کی ہے اور وہ بلکل پلین پلاسٹر ہے اب ان کے رنگ فرق آئیں گے ان کی سٹرنٹھ فرق ہوئے گی یہ ایک چیز ہم نے مدب one of the reasons we experiment وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کر کے رہے ہیں بیلڈنگ کے ساتھ اس کے بعد اب جو ہاں جی پھر ادھر جو ہے ادھر ہم نے سامپل لگوائے میں ریتا کلی کے یہ ریتا کلی کے سامپلز ہیں لیکن ریتا کلی بلڈنگ میں ہمیں کوئی خاص اچھی فارم میں ملی نہیں ہے صرف جو یہ دو آرچز ہیں اس کے اوپر والی فرس فلور پہ ان میں ریتا کلی ہوئی اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے تو ہمارا جو آئیڈیا ہے اس کو لے کے کہ شاید وہ کسی زمانے میں رپیئر ہوئی ہے کیونکہ باقی ہر جگہ کنکر لائن پلاسٹر ہے دو جگوں پہ ریتا کلی کیوں ہے یہ والی ایک چیز ہمیں نہیں سمجھا دی یہ ریتا کلی کے سامپلز ہیں یہ اگین اسی کا سامپل ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیبل واری جو ہم نے فلنگ کرنی ہے ریتا کلی کے بعد یہ بھی لائن پلاسٹر جو ہم نے رپیئر ورک میں استعمال کرنے یہ بھی اس کا پلاسٹر ہے اب ہم موف کرتے ہیں ان ایکسپیرمنٹ پہ جو ہم نے کی ہیں آن ایڈی سمالر سکیل اب ایک چیز جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم نے جیپسم کی شیٹ پہ لگائی ہے جیپسم is not meant to handle this material تو میجر لی ہمیں کیونکہ دھوپ میں ارجنٹلی اتنے سارے materials چاہیے ہوتے ہیں ہم اس ورہ ان کو جیپسم پہ لگاتے ہیں easiest material to handle ہم نے اس میں different samples لگائے ہیں یہ پلاسٹر کی ہیں یہ تین ان تینوں کی ریشوز فرق ہیں ایک 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 دو color change ہا رہا ہے ان کے پیچھے ہم لگ دیتے ہیں یہ ایک دو ہے اور یہ plane ہے اس میں ڈال نہیں ہے اس میں گھڑ نہیں ہے اس میں گوند نہیں ہے اور اس میں ہاں جی اس میں رسی ہے جوٹ ڈالی بھی ہے اس میں یہ جو samples ہیں یہ ہم نے روڑ کے ساتھ لگوائے ہیں اور یہ بھی فرق ہے colors کے ساتھ ریشوز کے ساتھ basically experiment کی ہے ایک دو ڈال دی ایک تین ڈال دی ایک دیر ڈال دی اس طریقے سے پھر اس کے بعد یہ سارا lime plaster کے samples ہیں جتنا بھی ہمیں plaster work چاہیے اس کے سارے samples ہی ہیں یہ ریتہ خلی کے چھوٹے scale پہ samples ہیں یہ ریت جو ہے یہ چناب کیلئے چناب یہ چناب کیلئے یہ لوکل ریت تھی اسی ورہ سے اس کا color تھوڑا brown اشار impure ہے اور اس کو پھر تین دفعہ چھانا پھر ہمارے پاس یہ والی ایک چیز نکلی ہے یہ والا پھر اس کے بعد اگر آپ ابھی ان پہ ہوتے ہیں یہ سٹکھو گئے یہ جو samples آپ دیکھ رہے ہیں نا ریڈ والے یہ سب سے پہلے samples تھے کیری کے وہ جو جگہ آپ دیکھتے ہیں اس میں چار variations ہیں وہ چار variations سب سے پہلی ہم نے یہاں پہ بنوائی ہے اس کے بعد دیا دان سے پہلے ہم نے یہ sampling کرا لی تھی کیونکہ میں پہچان نہیں سکا کہ یہ پہلے سے ہوا ہوا ہے یا آپ کا ہوا 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 جی بالکل ایسی اس کے بعد آپ اس sample پہ آتے ہیں اگر تھوڑا کیا اس کو آپ اس site سے دکھا دیتے ہیں تو یہ اس کی final layer اوپر لگنی ہے جو بیسکلی دونوں سیم samples تھے اس میں بڑے pebbles ڈالے تھے اس میں تھوڑے چھوٹے ہیں اس ویرہ سے پوری آپ کو سیکشن دکھ رہے سٹیبیلٹی کے ساتھ اب یہ پکا کلی کے samples ہیں اب ہمیں ادھر موک کرنا پڑے گا اب یہ جو ہے یہ پکا کلی کے samples ہیں in red in gray in white and in yellow اور رنگ جو ہیں اس میں زافران ڈالتا ہے اس میں لال رنگ میں کوئی ایک پھول ڈالتا ہے original کاکس جی original ہم لوگ تو it is expensive restoration is expensive کسر دی گل کر رہے ہیں جی کسر پایا جاند ہے دی چھو اور جا کے میں دیکھنا پی مقدار بڑی کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ پی اور چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو وہ صدا بہار ہے اب یہ پیلا رنگ آپ میری طرف سے 1500 دن اور ادھر رکھ دیں دھوپ میں اس نے نہیں جانا گئی کیونکہ فریسکو کا کلر ہے اب یہ سامپل کافی دن سے در ہے یہ سامپل ہے یہ فریسکو کرنے کے لیے آپ پہلے نیچے پکا کلی کرنی پڑتی ہے اور پکا کلی کی یہ کوالیٹی ہے کہ اس میں کوئی گرووو نہیں آئے گا اور اسی کسائی جو ہے نا مطبع آپ نے میٹیریل لگا دی ہے بہت فائن ہوتا ہے ملائم سرفس ہوتی ہے دہی دود جیسے مار پکا کلی اس بیسیکلی وان آف فائن اس فینش آپ مار کٹ اب لوگ یہ کرا رہے ہیں لوگ سمنٹ سے گھر بناتے ہیں پکا کلی فینش کرا لیتے ہیں اس طرح کے بھی ہم نے کچھ کیس دیکھ یہ فریسکو کا سامپل ہے اب یہ سارے کلرز خود بنائے پکا کلی کی سارفیس بنتی پکا کلی کی سارفیس بنتی اس کے اوپر فریسکو لگتا ہے یہ بنائے اور اس فریسکو کسی اور سارفیس پہنی ہوتا ہے ملتا اگر اس کو لانگ لاسٹنگ کرنا ہے اب یہ جو ہے it is not going to go anywhere اس پڑھا رہے ہیں اس پہ بارشیں بھی پڑھ نہیں ہوگا یہ اس اگر سٹوکو جو پر آپ کام دیکھ رہے ہیں اس کو سٹوکو ورک کہتے ہیں اس قسم کی چیز دیکھ رہے ہیں اس قسم کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کورنر وغیرہ یہ میں ایک سامپل کروایا تھا سٹوکو کا تاکہ اس میں ساری فینش کس کرتے ہیں اچھ یہ لگ رہا ہے جیسے سینڈ سٹون سے کسی نے چیز لگ بیسکلی اس پہ لیر لگتی اتنی موٹی ایک انچ کی اس میں سے سارا خالی کرتے ہیں یہ رویرس ہے اس نوٹ کے انہوں نے اس طرح سے لگایا ہے وہ 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 لگا رہے ہیں لگا رویرمینت آپ جس کو ورک سے کوئی پینٹنگ کوپی کرتے ہیں سو دن دی آگو پیس پیس رویرمینت میں چزل کرنا اس لیے اسی لیے ہی نوٹ مستری ہی آرٹیس 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 دیکھیں ان کو بناتے وے سبا لگتے ہیں چھے بجے اور وہ شام کو چھے بجے اپنی کرسی سے پہلے لیں بکیس دے لگتے ہیں دو پھول یا تین پھول ہی نکل چھوڑے انہوں نے اندازہ لگا لیں کہ اچھا یہ جگ اتنا انکمپلیٹ ہے یہ پورا انکمپلیٹ ہے تیسرا بہت زیادہ انکمپلیٹ سو جگ یہ پھر انکمپلیٹ کر کے اٹھیں گے چاہے انہیں رات کے بارہ بجے کیونکہ چھوڑ نہیں سکتے درمیان میں پھر اگلے دن بلکل پورا 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 ایک بار میں درائی ہوتا ہے ایک بار میں پورا جز ہوتا ہے اب اگر آپ پکا کلی دیکھتے ہیں پکا کلی کا ایک دن میں بہت مشکل تین بائی تین کا سامپل لگتی پکا کلی لگاتے ہیں اس کے بعد کسائی شروع کرتے ہیں اور کم از کم پچاس بار اس کی کسائی ہوتی ہے پھر آپ یہ سرفس فیل کرتے ہیں جب آپ نے اس قسم کی چیز یا آپ کو آؤٹکم چاہیے تو اس کسائی کرتے رہنا ہے کچاس بار اس نے چاہے ہوریزونٹل سرفس ہے چاہے ورٹیکل سرفس ہے یہ آپ کے پاس سلائر ہے اور یہ کئی نہیں جاتی پکا کلی نہیں جاتی لیکن اس پہ آپ بیٹھ ہیں جو مرضی کریں ہم پھر بھی لوگ کیونکہ یہ بہت expensive ہوتی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں نیچے ایک marble یا کسی چیز کا صرف bed دے دیں کوئی ڈھائی فوٹ تک جس طرح عبادت کی جگہ ہیں لوگ نے بیٹھ نا کمر لگا کے کچھ بھی تو پکا کری خراب لیکن وہ آپ کے پاس option ہوتا ہے it's an option you use it or not بیٹھ روز اگر ایک بندہ بارہ گھنٹے کے لیے بیٹھ رہا دوار کے آگے کئی نہ گئی تو چھاپ چھوڑے گا کوئی بھی چیز اتنی ریزیس تو نہیں کرے گی لیکن نارمل کچھ نہیں کہے گی بہت like it's the finest ہمارا آج سٹیپ تھا ہمارا جو تھا ابھی سیکنڈ فیز میں آپ کو نظر آئے گا میجر لی روپیر ورک برک ورک رپیر انگ کمپلیٹ ہوتی نظر آئی گی پھر ہم اگلا سٹیپ کریں گے ہم پلاسٹو ورک شروع کریں گے کیونکہ جب آپ نے میٹیریل بنانا ہے آپ نے ہوزی میں بنانا ہے اب ہم جا کے دیکھیں گے کس طرح ہو رہی ہے ہم نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنانا پھر ہم پلاسٹو ورک بنانا پھر پلاسٹو ورک شروع ہوگا چوتھی سٹیج پلاسٹو ورک چوتھی سٹیج پھر ہم نے چھتیں فنش کرنی ساری فنش کی طرف چوتھ چوتھ سٹیج ہوگی اس کا ورک شروع ہو جائے اور ساتھ پکا شروع ہو جائے پھر اگر ہمیں کہیں فریسکو کے نشانات ملتے ہیں جو کہ ابھی تک ہم نہیں ملے ہم اندر جا سکتے میں آپ کو چیز دکھانا چاہتے جی اب میں آپ کو اندر سوجہ سے لے کر آئی ہوں کہ میں نے آپ کو یہ چھت دکھانی اب آپ اس چھت کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو ہمیں اس پہ جو اوپر کی لیئر نظر آرہی ہے نا وہ کسی نے رینوویشن کے بعد ہلکا سا پینٹ وہ موٹے موٹے پھول بنے میں لیکن جب ہم اوپر گیا اور ہم نے دیکھ ہے تو اس کے نیچے سے کوئی ایک لیئر نکل لیئے اب ہم پھنگ کہ فریسکو کیونکہ اگر وہ فریسکو کی لیئر نکل آتی ہے تو پھر ادھر ہم فریسکو کریں ورنہ ابھی تک گردوارے میں فریسکو نہیں فریسکو فریسکو ہم 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 ایک 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 فرم فریسکو 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 ہم سو ہم ہم باتائیں گی ہم ہم اینٹ آپ نے دیکھ باہر بھی پڑی بھائی 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 چھوٹی بھائی بچ آگ اگر اٹھائیس ستیس دنوں میں دوسرا بچ 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 ایک سائیکل بچ اس میں ڈلتا ہے ایک سائیکل نکلا ہے اگلا سائیکل نہیں سائز نہیں اب تین سائز ہمارے ایک سائیکل میں ڈال رہے ہیں ہم نے کافی ریکویسٹ کی ہے اس کے بات کیونکہ ایک منگوالی ہے مال تو دوسرا اتنا ٹائم لے گا اب یہ مکسنگ مشین ہے کیونکہ اب ہمیں سکیل بڑھا چاہیے پہلے جب میں نے آپ دکھایا تھا مٹیریل میکنگ بائی ہینڈ تھا اور تسلے استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ ایکسپیرمنٹ سے اب بننا بڑی کونٹیٹی میں مٹیریل اب توڑوں کے حساب سے بننا تو یہ مٹیریل مکسنگ مشین ہے ہوجی کے اس پارٹ میں مٹیریل بننا ہے اس میں لائم تھنڈا اور اس میں لائم چھان رہے جو میں اوپر آپ سے بات کری تھی وہ کالا نشان آتا ہے لائم میں اب ہی آپ جا کے کریم دیکھیں گے فائنسٹ کریم پکا کلی میں آپ کو زنک بھی نہیں ڈالنا پڑتا چاہے وہ کوئی برک ہے جو بھر رہی ہے یا کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ہم نے الگ الگ کر کے سیف کی سارا ہم نے میٹیریل سیف کی ہم نے پھینکا نہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو شو کہ آپ نے کتنا کیرفولی کام کی ہے ہم میں پتے کتنے تھوڑے ہم نے پیل سی کا رمول کی ہے چھت سے تاکہ ہم دوبارہ پیل سی ڈال سکیں اتنی ڈال سکتی اس مطلب اس کا حساب کتاب فرق ہو جائے گا اس طرح سے ایکیوریٹ نہیں ہے بٹ آپ رسپیکٹ آپ سیو سیو ایوری سیو کونٹی کا کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ ایوریٹ سی 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 پرانی چیز اتار رہے ہیں تو ای تنک آپ کو کوئی طریقے سے رکھنا چاہیے چاہیے آپ کہیں گے کہ اتارا زیمنٹ کی طرح جی بلکل اتار کے آپ نے اس کو ایک دم پھینک دیا تو مطلب آپ کو ملے گا بھی نہیں ایسا مٹی رل یہ ایک ایک سی 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 پہلے نہیں تھے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے جو کہ بلکل بلکل جی ایک لیب ہے یہ ہمارے لیے لیب بنی ہوئی ہے ہمارے مٹی مٹی ری کیا ہے کیا طریق ہے ہمارے ہمارے لیے سی 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 ایک دو تین کی ری کیونکہ چھوٹا والا پتھر ہے ایک جو ہے اس میں وائٹ لائن کی کریم یہ تسلا بیسکلی آپ سمجھ لیں دو جو اس میں کنکر لائن پاوڈر جو پچھلی بار میں نے آپ کو میٹیریل دکھایا تھا اور جو تین ہے اس میں پتھر کی ریشو ہے اس کے بعد اب ایک آپ نے دیکھا اس کے پاس کمپیکٹر پڑھا تھا وہ کمپیکٹ ہونا ہے دو تین بار کمپیکٹ ہوگی پھر یہ لائن پھر چلا جائے گا کام پھر یہ کمپیکٹ ہوگی سوکھے گی پھر تیسری لائے ڈالے گی پھر فائن لائے ڈالے گی اور ہر ایک لائے کمپیکٹ ہوگی تاکہ زمین اس کے ساتھ بیٹھے بعد میں یہ نہ ہو کہ جھول کار یا کچھ اس قسم کے کام ہو ویٹ ٹائم اس ویٹ ٹائم اس ٹائم اس جو چیزیں لائن وہ ہم پچھلی بار بھی دیکھا تھا ہوتا ہی ہے کہ لائن لائن رو فارم میں آتا اس کو ہم بھگوتے اور جب آپ اس کو پانی ڈالتے ہے اس کے تیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نو بی بھی ایبل ٹائم پھر یہ آٹ س دس دن یہ تھن ہوتا ہے اب زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ دھوپ زیادہ آگئی پہلے سردیوں میں کام ٹائم لیا تھا پھر اس لائن میں ادھر چھان ہے اس میں سے پوری چھان نہیں صرف لائن کے لئے اور یہ پورا لائن اس چھانے گا ململ کے کپڑے میں پھر وہ پکا کلی میں استعمال کچھا پتھر مطلب اس میں پکائی کے دوران یہ کچھے رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پہلے تو ہوجاتے تھے لیکن اب ہم لوگ تھوڑا سا اس میں کونشیس ہیں تو یہ نکال دیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہ کسی کام بھی نہیں ہے تو یہ وہ روح فارم ہے جو ہم یہ شاید رباب پشتی میں آپ کو دکھائی ہے دکھائی ہے ادھر نیچے extension والے پارٹ میں باقی that is all for now آپ نے اگر وہ میٹری لز دکھانے ہم نے توڑوں میں تھے وہ سیکرید ہے بہت زیادہ ایسے یہ نا کہ اگر ہم زمزم کو ساف کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ہر ایک چیز سیکرید ہے سیکرید ہم یہاں پہ کوئی ایک ہو سیکرید بنا دیتے اور اس میں ہم سارا سلج ڈمپ کرتے جو زمین کے اندر پانی ڈرائے ہو جائے اور مطلب اگر ایک سو سال کے بعد چیز ساف ہو رہی ہے تو اتنی دو رسپیکٹ دینی چاہیے کہ آپ اس کی ہر چیز سیو کریں تو اگر سلج سیو ہو جاتا اس کے اوپر ایک شیشے کا لڈ لگاتے ہیں اور وہ پورا پڑا رہے لوگ آئیں اور تھوڑا سا لے چلے جائیں پلاسٹک میں ڈال کیونکہ وہ ڈرائی ہو جائے نیچے زمین دیں گے درائی آؤٹ اب جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ہم نے سارے میٹیریل جو ہیں ان کو رکھ ہے سنبھال کے جس حد تک ہم کر سکھے جو ہم نے بیلڈنگ سے اتار رہا ہے جس میں یا تو سٹرنث نہیں تھی یا پھر ہم نے اس کی جگہ کوئی بہتر بہتر چیز نہیں لیکن اس میں سٹرنث نہیں تھی میٹیریل میں جس طرح چھت کی آدھی پی لیکن سٹی پانی نیچے سیپن کر رہا تھا پانی کی واتر پروفنگ لیئر ڈیامج ہو چکی 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 چھت چھت کی پی چھت جو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا میٹیریل وہ سارا ڈبل نیچے گراؤن فلور کی پی ایل سی رموووو کی یہ سارا اس میں سے نکلے اور اوپر جس سکھاسن کی جگہ اس کی پی ایل سی رموووو کر جو میٹیریل ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ان توڑوں میں بند ہو آئی سب کو ہم بیگ دالیں گے سارے بیگ سائیڈ پہ موسیقی